موسیقی نمسکار دوستو دو پہر کا وقت ہے گرمی ہے امس ہے اتنی امس کہ سڑک پر چلیں تو پسینے سے لطپت ہو جائیں کھیتوں میں کسان کام کر کے اس وقت دو پہر کو اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں اور اس وقت میں ہوں کسانوں کے گاؤں میں مظفر نگر جلے کا یہ گاؤں ہے خطولی ویدان سوا چیتر میں ہے جب میں مظفر نگر سے میرٹ کی طرف گزر رہا تھا تب ہی مجھے اس گاؤں کے بارے میں پتا چلا منصورپور سے کس دور تو میں اس گاؤں میں داخل ہوا اور جب گاؤں میں داخل ہوا تو مجھے ایک اس کو شاید گھیر بولتے ہیں یہ لوگ ڈالان کی طرح اور یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تاش کھل رہے ہیں محفیل جمعی ہے کچھ یہاں بیٹھیں کچھ وہاں بیٹھیں کچھ یوبا بھی بیٹھیں اور عام طور پر پشمی یوپی میں پانسا جلوں میں میں جہاں گھوم رہا ہوں دو پہر کچھ ایسا ہی ہوتا گاؤں میں جب کھیتوں سے کام کر کے کسان یا ان کے مزدور یا جو لوگ بھی صبح نکلتے ہیں دو پہر کو گھر آتے ہیں خانہ کھاتے ہیں کچھ دیر آرام کرتے ہیں ایسے تاش کی محفیل جماتے ہیں اور شام کو پھر باتچیت کے لیے گاؤں کے چوپالوں پر اپلپ دھوتے ہیں عام طور پر ایسی باتچیت میں شام کو کرتا ہوں دو پہر کو تلاش کرتا ہوں کسی گاؤں میں کہ ایسے لوگ مل جائیں تاش کی محفیل کے ساتھ یا بیٹھے ہوئے ان سے بات کر سکوں تو چلتے ہیں یہ گاؤں ہیں پہلے اس گاؤں کا نام کیا ہے بھائی بوپڑا پورا نام کیا ہے گاؤں کا حسین پور بوپڑا اور یہ خطولی بیدھان سوا چھتر میں ہے مزفر نگر میں نے آپ کو بتایا اب جیسے یہاں پانچھے لوگ تاش کھیل رہے ہیں ادھر کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں سب کسان ہیں سب لوگ آپ لوگ کھیتی کسان نہیں کرتے ہیں سب کھیتی کسانی والے جی تو یہ تاش کی محفیل روز جمتی ہے ایسے دو پر روز جمتی ہے روز کوئی دن نہیں اپنا سمیں پاس کر لیتے ہیں اپنا سمیں پاس کر لیتے ہیں جیسے میں کئی جگہ گاؤں میں کوشش کرتا ہوں کہ دو پہر میں لوگوں سے بات کروں تو زیادہ تر کسان کہتے ہیں نہیں شام کو آئیے گا چار پانچ بجے کے بعد اور صبح کھیتوں میں ہوتے ہیں تو دو پہر جب گاؤں میں گھستا ہوں تو ایسے کھلتے ہوئے تاش کھلتے ہوئے گپ مارتے ہوئے لوگ دکھتے ہیں تو آپ لوگ دو پہر میں آرام نہیں کرتے ہیں تاش میں ہی ٹائم پاس کرتے ہیں جیسے بھی جس کا محول ہوتا ہے وہ ویسا استعمال کر لیتا ہے لیکن ہی سیس کر اگر آپ سمیں ہم میں بیٹھے ہیں تو دو چار آدھ بھی بیٹھ کے ہیں بھائی چارے میں پلا سمیں پاس کر لیتے ہیں اپنی بات بھی کر لیتے ہیں چلی اپنی بات کر لیتے ہیں اور جب میں یہاں آ کر ان لوگوں کو کچھ دیر پہلے بات کرتے ہو سن رہا تھا تو لگا کہ ہر طرح کے لوگ ہیں بی جے پی کے سمرتھک بھی ہیں بی جے پی کے بی روضی بھی ہیں اور میرا کیمرہ آن ہونے سے پہلے یہاں اس پر بحث بھی آپس میں کر رہے تھے بی جے پی نے کیا اچھا کیا بی جے پی نے کیا برا کیا کسانوں کے لیے کیا کیا کسانوں کے لیے نہیں کیا یہ الگ الگ کونوں میں بیٹھے لوگ بحثیں کر رہے تھے اور ایسی بحثیں ایسی محفلوں میں تاش کی محفل میں یا چوک چوراہے پر یا اس کو گھیر بولتے ہیں شاید آپ لوگ گھیر بولتے ہیں اس کو ایسی بحثیں ہوتی رہتی ہے تو اس بحث میں حصہ میں بھی لیتا ہوں اور ان کو بھی اس بحث میں شامل کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں جو ایک خطولی بیدھان سوا چھتر ہے مزفر نگر جلے کا خطولی سے بی جے پی کے بیدھائک ہیں وکرم سینی نمبر دو پر سماجبادی پارٹی کے امیدوار رہے تھے چندن سنگھ چوہان اور مزفر نگر لوگ سوا سیٹ سے سنجیب بالیان لگاتار دو بار جیتے کے اندر میں منتری ہیں مزفر نگر کیوں کو خیاد بھی خیاد ہوا دوہجار تیرہ کے دنگوں کے دوران آپ جانتے ہیں کئی ویڈیو میں میں ذکر کر چکا ہوں اور اس کے بعد جتنے نتیجے آئے لوگ سوا چناؤں سے لے کر ویدھان سوا چناؤں تک بی جے پی کو اس علاقے میں زبردست کامیابی آئی ملی مزفر نگر جلے کی سب ہی سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہوا اس گھڑ کو توڑ کر جہاں سماجبادی آپ بتاؤ کہ آپ کے حساب سے اس گاؤں کا بوپڑا کے لوگ ہو آپ لوگ مزفر نگر میں بی جے پی کا بہت بولبالا پچھلے چناؤں میں تھا کیا سوچتے ہو آپ کے لیے کیا مددہ ہے ہمارے یہاں تو بی روز کاری بہت ہے جی اور یوہ کی بلتی نکل دی بچوں کی جو آرمی کے بچے بلتی کی تیاری کر رہے اپنی وہ پوسپونڈ کر دیتے ہیں تو ہم تو اپنا یہی ہے جی اپنا نوک نہیں مل جا بس ہی اپنا یہی ہے جی نوکری مل جائے روزگار ہے یہاں تاش کے پتے یہ تو آپ لوگ تو ایسے بھی دن میں دو پھر میں تاش کے لو آپ کا کیا نام ہے میرا گورو گورو پورا نام گورو کھوکر گورو کھوکر 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 اچھا گاؤں کے نام سے کچھ جڑا ہوا ہے نہیں گاؤں تو بوپڑا ہے آج بوپڑا ہے گاؤں تو بوپڑا گورو پہ جڑا کھڑے ہو جائیے بات کرنا آسان ہوگا ادھر آئیے آپ کے لیے کیا مددہ ہے چناؤ کا میرے لیے مددہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں 60% یو آ ہیں اور پہلے مطلب سرکار آنے سے پہلے کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مطلب سبھی یو آ ہوگو اور جو ملے گی اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھرتیاں ہیں لیمیٹیڈ تو بھرتیاں ہیں یو آ بہت زیادہ ہیں اور نہ تو بھرتی پہ کوئی کام ہو رہا اور جو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر میں بچے تھے وہ بھی جو چھوڑ چھوڑ اس کوویڈ میں گھر پہ آگے کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے تو میرا تو یہی ہے سرکار کوئی بھی بنے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں یو آ ہوگو جتنا زیادہ روجگار ملے اتنا اچھا ہے کوئی بھی بنے سمجھ میں بات نہیں آئی آگے آئیے کوئی بھی بنے سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ بھائی جو سرکار ابھی ہے وہ سرکار کہتی ہے سب سے ادھک نوکریہ ہم نے دی ساڑھے چار لاکھ پونے پانچ لاکھ سرکاری نوکری ساڑھا تین کرو روجگار یہ ہمیں تو پتہ نہیں کہاں ہے یہ کاغ جو میں ہیں یا کہاں ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے یہاں تو آپ اس تھی دیکھ سکتے ہو ساپ ساپ دیکھے گیا آپ کو آج ابھی ہمارے یہاں ابھی ستمبر میں تیرہ ستمبر کو وہ تھی آرمی بڑھتی تھی وہ بھی پوسپونڈ کر دی گئی ہے اس کو اب آج ڈی ایم آفیس گئے تھے وہاں پہ گیاپن بھی دیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں آئی کمان سے بات کرتے ہیں جیسے بھی ہوگا ہم سنجیو والیان جسے ملے تھے مارچ میں تو انہوں نے بولا تھا بڑھتی ہوئے گی بس یہ ہو گیا اگست میں تھی وہ ستمبر میں پچھا دی تھی اب آج گئے تو اوپتہ لگا ستمبر میں بھی کینسل ہوگی اور اب یہ بول رہے ہیں ڈی ایم صاحب بولے گی نومبر تک ساید ہو جائے تو نومبر ماتا چار سہی تعلق جائے گی اس کے بعد تو آپ کیا کرتے ہو میں جوب کرتا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرتا تھا بھی کرتے ہو کیوں کچھ نہیں کر رہا آپ گھر پہ ہوں جب نہیں کر رہے ہو گھر پہ ہو تاش کھیل رہو تو تاش کے لیے کھیلنے کے لیے کافی سمیہ لوگوں کو ملتا ہے آپ شب نام آپ کا کیا ہے میرا نام روی ہے جی روی پورا نام بتاتے جائے آپ لوگ سب لوگ آدھا کیوں بولتے ہیں پورا روی ہے جی پورا روی اچھا چلیے روی جی چلیے پورا یہ سوریہ کا پریائیوچی ہے سوریہ کا پریائیوچی ہے تو آپ کے لیے روی جیسے روی جی معاف کریں کہ اس چناؤں میں چھ مینے بعد جو چناؤں ہونا ہے آپ کے لیے چناؤں کا مددہ کیا ہے روی جی کے لیے روی جی کیا چاہتے ہیں میں کھیتی کرتا ہوں جی اور گنے کی کھیتی کرتا ہوں اور پرباویت ہوتا ہوں گنے کے بھاؤس ہے پورا پریبار پرباویت ہوتا ہے چار سال ہوگے جب سے بی جے پی سرکار یہ ایک روپے ہے نہیں بڑھا جی پیمینٹ 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 بیسے ٹھیک تھاک ہے جو سچ ہے وہ یہی ہے اور سب سے ادھر سوگ گاؤں کی سمسیہ ہے جو کھیتی مچے سمسیہ آ رہی وہ آ رہی ہے جی آوارہ چھٹا پسوس ہے جو ایک کسان کو اگر کوئی چیلیس پچاس بیار کسان ہے تو اسے ایک سے ڈیڑھ لاک دو لاک روپے تک کا نقصان ہو رہا ہے تو بہت بھینکر سمسیہ تو ہے آوارہ پسوسو کے چھٹے کی لوگ ایکسیڈنٹ تک مر گئے کوئی بجار ٹکر مار جا کسی کا بہت ساری موت ایسا ہو لی جی اور کل ملاک ہے بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں مہنگائی بہت بڑی ہے پینٹرول ڈیجل کے دام بڑے ہیں مدے بہت ہیں جیسے تین چار چیز آپ نے گرائی باقی لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں اس سے پہلے کہ اب جیسے سرکار کہہ رہے گئے یوگی آدیتناتھ نے پرسو ہی کہا ہے کہ گنے کی قیمت بڑھے گی ہو سکتا ہے جلد بڑھے ایسا ان کی باتوں سے سنکت ہے گنے کا بھکتان کرائے جائے گا ایف آر پی ابھی پانچ روپے بڑھ گئے ہیں موڈی جی نے پانچ روپے کندر کی طرف سے ہو گیا تو کیا اس کے بعد یہ مدہ لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے سرکار یہ سب کر دے گی پانچ روپے بڑھا بھی دیے نہیں سر پانچ روپے بڑھا دیے ساڑھے تین سو کا بھاو کر دیں مدہ تو ہے رہات بھی تھوڑی بہت ملے گی لیکن کسان یہ بھی تو سمجھتا ہے جی پچھلے چار سال سا کہاں سو رہے تھے پچھلے چار سال پہلے دے دیتنا میں ساڑھے تین سو کا بھاو یہ ہے اب چناؤں آرے بڑھا دیں گے لولی پوپ دے دیا اور اپنا پھر تھن تھن گو پال یہی تو ہو رہا ہے جی جب سے یوگی سرکار آئی چار سال پہلے بڑھا دیتے بھاو تو اس میں کیا دکت تھی ابھی بڑھا نہیں امید پر دنیا قائم ہو سکتا ہے ابھی بڑھا پنجاب میں تین سو ساٹھ ہوگا ابھی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی پرتی ندی بول رہا تھا کہیں وہاں کی تو اسثیتیاں ہی بہت الگ ہیں یہاں وہاں کا تو کناہ ہوتا ہی نہیں یہاں تو ساڑھے تین سو ساٹھ دے ہی نہیں سکتے ہیں یہ بھی بات سنو رہے تھے اب تو چناؤں کے لئے اگر کوئی چیز دی جاری ہے تو سندھ رشوت کے طور پر دی جاری ہے کسان تو سندھ رشوت مل جائے گا تو آپ مست ہو جاؤ گے سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے کچھ لوگ سیٹیسفائید ہو جائے کچھ لوگ سیٹیسفائید ہو جائے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کس چیز میں سیٹیسفائید ہو آپ مسکرہ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے شبنا دنویر دنویر سنگھ دنویر جی آپ تو تاش کھیلتے ہو دو پہر میں کافی ٹائم اس میں کٹ جاتا ہوگا آپ کے لئے چناؤں کا کیا مدہ ہے میرا بھائی بہت ہوسی آ رہے ہو بہت کچھ جانے ہیں آپ کا بھائی تھوڑے آپ کے بدلے میں ووٹ دے گا ایسا تھوڑے ایک ایوی ایم کے مشین کہو گے میں نہیں دے گا جی بھائی دے گا لوگ دل کو دیں گا جی آرے بھائی لوگ دل کو دوگے یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کے لئے چناؤں کا کیا مدہ ہے کیوں کسی جو سرکار ہے وہ آنی چاہیے یا کوئی نئی سرکار بننی چاہیے سرکار تھا بہت اچھی ہے جی اس سے تو خوزم باقی ماری بہت سمجھا ہے پینٹرول کے دام ڈیجل کے دام گیس پسل لیڈر پہ اتنی بڑی ہوگی تو ان چیز بہت کھپا ہے ماری کوئی سنوائی نہیں پولیس پر ساسن مجھا تو جو منمانی کرے وہ ہی کرے اپنے طریقے سے سرکار سے کیوں کھوش ہو اب سرکار سے اس لیے خوش ہے اچھے کام کریں انتر راستے سے حساب سے بڑیا لگا ہے باقی یہاں جب یوپیم آیا ہے تو اچھے لگتی جب سمجھا دو کہ انتر راستے کیا اچھا ہے یوپیم کیوں نے اچھی جیسا دیش کے بارے میں کوئی بات آیا ہے تو وہ بہت اچھے لگا ہے موڈی جی کھڑے ہوئے تنکے اور یہ بات جب اپنے لیے آیا تو دکت آیا ہے جب مہارے پہ گجرہ ہے تو جب پریسانی ہو جیس ہے اس پریسانی کا نیدان کیا بھائی بیٹھے کسان وہاں سے ان کی کوئی سنوائے نہیں کوئی بات آیا اگر میں بالکل ناراض ہے تو اس اٹھا لیا جائے جیسے ہیں ویسے چھوٹ دے جاؤ اگر میں آپ سے کوئی چیز نہیں لینا چاہ رہا تو چھوٹ دین چاہیے لگا یہ جب اچھے دیں گے لیکن مال لوگ کہ اگر جو گرنے کی قیمت پانچ روپے ایف آر پی بڑھا اور اگر تیس چالیس روپے بڑھ جائے اگر گرنے کی قیمت اور جو تھوڑا بہت پینڈنگ بھکتان ہے مل جائے اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا پینڈنگ تو مردہ پورا ہو آج منصور پورا ہو آپ کا پورا ہو تو اس کے بعد مال لو کچھ قیمت بڑھ جائے گی تو گسہ ختم ہو جائے گی گسہ ختم ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد بیجے پیک طرف چلے جاؤ وہ ایسا بھی ہو سکے وہ ایسا بھی ہو سکے مطلب سیمیت ہے آپ کا کیا شبنا میں وشال بو پڑا وشال الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں ایک گنہ کا مدہ ہے چونکہ آپ کھڑے ہو جاؤ ابھی گنہ کی بات لوگ عام طور پر یہاں بہت کرتے ہیں اگر گنے کا بھکتان ہو جائے جو بھی بکایا ہے اور جیسے انہوں نے کہا ابیچ میں مت جاؤ ایسے اٹھ کے ارے بینک میں بہت پیسہ نکال کے کیا کرو گے کتنا پیسہ بینک میں نکالنے جا رہو بیٹ جاؤ یہاں پہ بیچ میں بیچ میں نہ جاؤ تو گنے کا بھکتان اگر ہو جائے اور اس کے بعد جو بکایا اور اس کے بعد اگر 30-40 روپے بڑھا دیئے سرکار نے تو بات تو ختم 30-40 روپے بڑھا دیئے چھار سو کدھانے پڑھیں گے اگر ہمیں پرسینٹیج میں روپے بڑھا بڑھا کرنے پڑھیں گے پچھلی سرکار ہوگے ریسوں میں بڑھاتے ہوں تو ان کے بارے میں سوچا جا سکے اور مجھے نہیں لگتا یہ بڑھا پاویں گے ان کی ہے نیجی منسہ بڑھانے کی اگر بڑھا دیا 40-50 روپے سو بڑھا دیں گے سو بڑھا دیں گے تو سوچ سکے اس سے پہلے تو نہیں ماننے کی ہم 30-40 میں نہیں ماننے کی تو ایک بار میں کمت نہیں بڑھ سکتی ہے لاگت کی بات کرو کھیتی پر جو لاگت ہے ان کے وجہ سے تو جو یہ آوارہ پسو گھوم رہے ان کی وجہ سے 50 بکے کے کسان کا جو خرچہ ہے 2000 روپے بگا کا فینسنگ کا خرچہ آ رہا تاربندی کروانے کا ایک لاگ روپے میں 50 بکے کے کسان کی تاربندی ہوتی نہیں تو 30-40 انہوں نے اگر لاشت سال انہوں نے بڑھا بھی دیا رہی اور جن جنہ میں پکڑانے کوشیز بھی کری اس سے پرک پڑھنے والا کوئی نہیں ہے وٹ نہیں جانے کی نپر تو کھالی اس علاقے کے کسان صرف گھنے کے آدھار پر تہہ کر رہے ہیں اگر گھنے کے آدھار پر تہہ کر رہے ہیں تو الگ الگ کسانوں کی الگ بات ہے مطلب آپ کے لئے کوئی ریشو صرف گھنہ ہے گھنہ نہیں ہے جی ہم دنے کے جھوٹ سا پریسان ہے ہر چیز میں جھوٹ ہیں روجگار کے جب بات کر رہے ہیں تو میں ٹیچروں کی برتی کے اوپر ہی بات کر دوں آج کل سب سے زیادہ سکھ سکھی پٹ رہے ہیں آپ روز دیکھتے ہوگے کدی لکھنوں میں پٹ رہے ہیں کدی علاباد میں پٹ رہے ہیں ہم نے بتا میں بسپا سرکار میں آئی تھی باتتر ہزار کی برتی اکھیلے سرکار میں آئی انتر ہزار کی برتی ایک پانچ سال کی سرکار میں ہمیں ایک برتی ملے ہیں چلوٹ ٹیچروں کی بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے دیجئے ٹھارہ سو چورانڈ میں کی برتی چو بیس کروڑ کا پردیس برتی دی ٹھارہ سو چورانڈ میں کی سنگیہ میں اس میں سے بھی ساڑھے تین سو کرکے پرموٹیڈ اس حساب سے بیٹھیں گے کل پندرہ سو چواریس کی برتی چو بیس کروڑ کے سوبے جو پورا ہمارا اتر پردیس سوبہ اس میں ساڑھے پندرہ سو کی برتی جانا مات ہلو آپ جانا مات بیٹھو آپ یہی پہ یہی پہ آؤ بیچ میں جانا ہی نہیں ہے کوئی نہیں آپ یہاں رہو ساڑھے پندرہ سو کی برتی دے رہے چو بیس کروڑ کی جنسنگ کیا گا ہے پردیس تو تو جن جنہ پکڑا رہے اور کمپلیٹ با بھی نہیں ہوئی ویڈیاپنوں میں پیسہ کماری سرکار ویڈیاپن میں تو سرکار بول رہی ہے سارے تین کروڑ لوگوں کو روزگار اور نوکریہ مل گئی ویڈیاپنوں میں یہ ایسے کر رہے ہیں فرم ہو جاؤں تو اس میں یہاں وہ خربوں روپیہ بٹلا کر لیں اور برتی دے رہے یہ نام مچھا دے گی برتی تو کرے پہنے چار لکھ پہنے پانچ لکھ ہوا یہ گوھر سے دیکھ رہا ہے شاید آپ سے آسامت ہیں یہ بتائیے تاز تو بیچ میں آپ کا کھیل خراب تو نہیں کر دیا آپ لوگا کیا شب نام ہے آپ کا میرے نام جیپال سنگھ جیپال سنگھ صاحب آپ بھی اسی بوپڑا گاؤں کے ہو تو آپ کیا سوچتے ہو یہ سب تو کچھ لوگ گنے سے نارا جائیں کچھ روزگار سے نارا جائیں یوں آپ بھی روزگاری کی بات کرتے ہیں سمسچہ تو جائج ہیں جو مانگ ان کی ہے سمسچہ تو وہیں تو پورتی ہونے چاہیے جیسے مطلب یہ ہے یہاں کے پردوسن کا یہاں کے گنے کا حساب ہے یہاں کے نوکریوں کا حساب ہے یہ تو ٹھیک ہے باقی انتہ سرکار کے اور کئی کاریے ہیں جو اس کے برابر برابر موسی جائے ویرو والا جو ہوتا ہے موسی سب اچھا ہے شام کو پی لیتا ہے سب اچھا ہے شام کو تو آپ نے ساری شکایت گلتی بتا کہ باقی سرکار ٹھیک کر رہے یہ سمجھانے آپ ٹھیک والا بتاؤ بر ٹھیک ہے جو مان نہیں ہے اپنی بطلب جو سرکاری مانگ مان لے جو کسان کی مانگ ہے تو ٹھیک ہو جائے گا سممتہ وہ تو جب ہو جائے گا ایسے آپ کیا سوچتے ہو جو سرکار ہے سارے چار سال جو چل رہی ہے آپ ووٹ دیتے سمجھ چاہو گے یہ سرکار کی واپسی ہو یا کوئی دوسری سرکار نہیں چاہتے ہیں سرکار کی واپسی کیوں یو کی سرکار کی کیوں سنگھ صاحب کئی قانون ہیں جو ان سے ہر آدمی جڑے ہوئے ہیں پاریوارک بھی ہیں اور جیسے میڈیکل ہی ان کو کافی چھوٹ بھی دی ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے تک جو ان کے پانم بنوائے گئے ہیں وہ سب کی نہیں کوئی تو بھروائے گئے اور کیسے بھروائے گئے وہ گھ decreased یہ بھی تو یہون جو کی سرکار نہیں وٹوائے گئے اس کے لئے اور کونسا کام اچھا کیا جس سے آپ کو لگتا ہی سرکار آنی چاہیے راسن دیہاتواروں کو اتنی خوا دیا کہ سب سرکار کی دین کی دین لیکن لاپ بھی تو نہیں تو یہ جیسے آپ کر رہے ہو کہ یوگی سرکار واپس آنا چاہیے تو اس کی کچھ آئے اور وجہ بتاؤ جس سے آپ کو لگتا ہے وہ آنا چاہیے پرساسن میں بھی سوچتا ہے رات کو کسی بھی ٹائم گھر سے نکل لو اسی ٹائم کوئی دکت نہیں ہوتی اور پہلی سرکار تو مطلب آپ کر رہے ہو کہ کانون بیوستہ ہے اور پھر ہی راشن میں بستہ ہے جائے جائے ٹھیک چل رہی ہے بجلی میں آپ نے کہا دیا مہنگی بھی ہو تو کوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر ہم سویدہ چاہتے ہیں تو دیسلو پہ دینے میں بھی ہمیں کوتہ نہیں بڑت میں چاہیے تو آپ جیسے کر رہے ہو کہ ڈیجل اگر مال لو ابھی نبی سو ہے اگر دو سو بھی ہو تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہوگی ایسی مہیکل چلیں گے اور ایسی سب سب چلے گا گیس اگر سارے آٹ نو سو کی ہے چودہ سو دو ہزار ہو جائے کوئی ہمیں بھی ہو جائے گی تو بھی چلے گی یہ گجب ترک ہے یہ جہاں بھی میں جاتا ہوں جس گاؤں میں جو موڈی جی یوگی جی کے سمرتھک ہوتے ہیں ایک ہی ٹون میں سب بات کرتے ہیں یہ سب ایک ہی طرح سے ایک ہی مشین کی طرح کیسے بولتے ہیں مطلب ایک ہی تھوٹ کیسے ایک چودہ سو کوئی دکت نہیں ہے گیس بڑھ جائے دکت نہیں ہے سرسو تیل تین سو ہو جائے کوئی دکت ہمیں ہم سرکار کی طرف سے سرکار کی طرف سے پینسن آگا ہے سرکار کے بات دیاں ہیں یہ مہر سے پوچھے گیس کا سیلنڈر کے پیزے بڑھنے کیا سمجھ چاہاں ہے یہ تو سرکاری پچاس ہزار چالیس ہزار آ رہے ہیں ان کا مارے چار سو بھی نہیں ہے روپے کی دوری کرتے ہیں پڑتی دنوں آپ بیٹھئے میں وہیں آ رہا ہوں وہیں آ رہا ہوں تو لیکن یہ ترک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مہنگائی کے پکش میں کیسے ہو سکتا ہے مہنگائی کے پکش در تو کوئی نہیں رہنا چاہتا لیکن یہ بھو جا تو اب اگر سویدہ ہمیں چاہیے تو مہنگائی سے کیا درنام ہے اگر ہمیں سویدہ مل رہی ہے تو مہنگائی کون جھل لگا چلی ہے تو مطلب مہنگائی کے پکش در ہے باقی لوگ سے بھی در بات کرتے ہیں تو یہ تو بھائی مہنگائی کے پکش در ہے کہاں گے آپ کیا سوچتے ہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں انہیں سرکارت ہے پینسن لینے نا جی انہیں کیا دکھت آگی دکھت تو اس آگی جو دس بیس بھی گھے گا کسان ہے اور اپنے بچوں پڑھائی اتنی مہنگی ہو رہی اور پڑھائی بھی کرے گا وہ سارا کام کرے گا ایک ہے کر کے ایک ہے کر کے ہاں تو انہیں کہاں دکھت آگی جی دکھت تو اس آگی جو چھوٹے کسان ہیں جو کہوں وہ ہے اسے تو بھی جار کھا جا جا جی اچھا بڑھائی اتنی مہنگی ہوگی دیجل اتنا مہنگی ہو گا کھتی کرنی بہری ہو رہی تو پھر انہیں کہاں دکھت آگی جی انہیں تو گورمنٹ پچاس جار ہوئی پینسن لیکن ان کو ہو سکتا ہے پینسن مل رہی ہو مست ہیں اپنا بیٹھ کے تاز کھل رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مہنگا اس دکھت نہیں ہے لیکن میں بہت جگہ گاؤں میں جا رہا ہوں ایسے بھی ہیں کسان ہیں دو چار بگے کے بھی کسان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وکاس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی مہنگا یہ ہے تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہمیں موڈی جی ہوگی جی کائی رات چاہیے ان کا آپسی معاملہ ہے جی وہ اپنا سوتندر ہے کچھ بھی ڈیل کر رہے ہیں اوپر پیسہ جا رہے ہیں ہم تو بہت پریشان ہیں یہ تو بہت پریشان ہے اب بھی پریشان لگ رہے ہیں آپ کو چہرے سے ہی پریشان لگ رہے ہیں آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں بتائیں جی آپ سے پچاس روپے اگر گیس کے سلینڈر کے یہ ہی دام بڑھتے رہے تو مہارا کیا حال ہوگا بچے کہاں جاں گے ہمارے گیس کے سلینڈر بڑھیں گے کہاں جاں گے کہاں جاں گے کہاں سا دیکھ رہے ہیں ان کی ان سے جواب دل باؤ جیسے یہ کر رہے ہیں جاں پیچھے اٹھ جائیے جیسے آپ مال لو یہ کر رہے ہیں کہ گیس کے سلینڈر بڑھے گا تو یہاں گائے گوبر ہے گائے ہے بھائیس ہے یہ یہ گوبر کا اپلا پہ کیوں نہیں ہے جیسے تو وکاس کا نام کیلئے جاتا مہدی جی وکاس کر دیں گے اور یہ تو کر دیں گے چار چاند لگا دیں گے کون سے چاند لگے بتاؤ کیا ملا ہمیں گوبر سے گوبر سے بناو یہ بھولتے ہیں مہدی جی گوبر سے تو کر لیں گے جی سلینڈر بلکل بہتن کر دیا جانا یہ بھی آ جانگے بھائیس آپ بھی ہماری ترہی ہو جانگے یہ بھی گوبر جی جڑا ہوں گے اور مہدی جی مہدی جیسے ایسے لوگ جو بہت لوگ ہیں جن کے لیے مہنگائی میٹر کرتا ہے آپ کو صحیح لوگ کر رہے ہیں آپ کو پینچن کا پیسہ مل رہا ہے مال پورا آ رہا ہے ہر مہنے ایک دو تاریخ کو تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے سرسو کا تیل آپ دو سو کھڑ دو تین سو کھڑ دو کیا فرق پڑتا ہے باقی تاشی کھیلنا ہے تو آپ سمرتھن میں ہو لیکن ایسے لوگ ہوں گے جن کو فرق پڑتا ہے ایسے بھی آدمی ہیں جو میرے سہلک بینہ پینسل لینے والے ہیں وہ بھی ان چیز جو بات آدھاریت ہیں جیسے رہی مہنگائی جیسے سیلنڈر کی بات کہہ دی سیلنڈر تو آپ دیکھ لوگ کسی گڑی مجاک ہے کس کے سیلنڈر کھالی رکھا ہے انہوں نے تو پیسے چاہیے وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی کہا ہے پھر مہنگائی لیکن میں نے ایسے بہت گھروں میں دیکھا ہے کہ لوگ سیلنڈر رکھ کے اور اس کے بعد اپلے پر کھانا بنانے لگیں گریب لوگ جو نچلی جاتیاں ہیں جن کی آمدنی پانسو ہجار روپے بھی مہنے کی نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ہوں گے بھی یہ بات تو ہی نیک بھائی یہاں کوئی سبھی مند اتنی آئی میریٹ کیا انسان ہے یہاں تو لوگر بھی ہے میڈل بھی ہے میڈل بھی ہے میڈل اور لوگر ہی ہے بڑی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ آپ کو مہنگائی سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں فرق پڑتا ہے ان کی طرح یہ تو تھوڑا یہاں جو بیٹھے ہیں تاز کھیلنے والے اس میں بیٹھے بھی کچھ الگ کیسے تولیہ دھوڑا کرکہ انہوں نے بیٹھا ہوا تو سب مہنے تو الگ یہ دیکھ بھی رہے سب مہنے الگ دیکھ بھی رہا ہے ہاں پکڑے گئے نہیں انہوں نے آسان نیچے الگ لگا رکھا چودری صاحب نے یہ پکڑے گئے صدای صاحب میں پکڑے گئے صاحب نے آسان الگ لگا رکھا ہے آپ کو بھی مہنگائی سے فرق پڑتا ہے ہاں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ رکھ پڑے ہیں ان کے گھر میں باڑا کے بیمار تھے علاج کو پیسے نہیں تھے کر جا لیا گھر گریوی رکھ رکھا انہوں نے اپنا انہیں اب چھوٹا تین کس نے کہی یہ بات کس نے بتا ہے اس کے لڑکے کا آپریشن ہوا یہ ہے مہنگائی کا دور تو یہ تو بھائی سب کے ذات نوزوں میں بھی چھلاک روپے لگایا ہے ان چار دن پہلے ان کے بھی ہارٹ پیشنٹ ہے جی یہ بھی یہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہے چھلے پڑے ان کے بھی پیس میں گھر لگا ہوئے ان کے بھی پیسے لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو تو لیکن مہنگائی ہے اس سے ترست ہے ہر آدمی یہ ترست نہیں بھائی بھائیہ ترست نہیں ہے لیکن سب آدمی آج کی تاریخ میں اس سے ترست ہے مہنگائی سے ڈیزل کی وجہ سے ہم کھیتی جس کھیت کی چھوٹا ہے ہمیں چار بار کر نہیں تھے ہم اس کی ایک ہی بار کر پارے کیونکہ ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا بجلی الیکٹریسٹی اتنی مہنگی ہوگی اتنا بل مہنگا ہوگا ٹویل چلے نہ چلے لیکن بل ہمیں لگا تار دینا ہریانا اور پنجاب میں ہمارے سستی بجلی ہمیں کون سے الگ سے بجلی تیرے جو ہمیں مہنگی مل رہی ایسے بہت سارے مدد ہیں پڑھائی کا ہے اور آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاؤ یہاں پہ بھی کو ویکسین لگ رہی ہے یہاں اتنا پورا حال ہے میرے گاؤں ستر پرسنٹ آدمی بھی ایسے ہیں جن کے ویکسین نہیں لگی اور یہ بات کرتے ہیں ہم نے اتنے کروڑ کے لگا دی اتنے کروڑ کے لگا دی بہت ساری چیچے ہیں بہت مہنگائی کا تو بہت ہی بڑا مددہ ہے آپ کیا کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار بطری یوج نہ دی سلنڈر دے دی گرگر بجلی دے دی گرگر کسان کو چھے جار روپے دیے نو ازار سے اٹھارہ جار کا بل کر دیا تین ازار روپے کا سرکار نے پروفیٹ کر لیا اس میں جو یہ بل چھے آزار روپے ہمیں دے کے لگا آئے اس میں تین ازار کا پروفیٹ کر لیا سرکار نے جو گرگر سلنڈر پوچھائے آپ اگر بیٹ جائیے گا تو اچھا رہے گا پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو جو یہ گرگر سلنڈر پوچھائے جی اس میں سب سیڈی ختم کر دی سلنڈر اتنا بہنگا کر دیا جس کا توڑ دی جو گریب آدمی کو پتا جی مارے گاہوں میں نہیں دیس میں ستر پرچنٹ گریب آدمی اور اس گریب آدمی سے پچھو اپنے بچے کیا سپارڈا جی نو سے سکسہ مل لی پرائیماری سکول ہے کوئی صدار نہیں سرکار کیسی باتیں کر رہے ہو میرے بھائی آج استبتی کا صدار چاہے پرائیماری سکولوں میں یہاں صدار ہے جی مجھے بھی بیٹنے میں دکھت ہو رہی ہے آپ بھی آسن سے اٹھ جاؤ اور ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا ایک 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 یہ سمرتھک ہے جو جنہیں مہنگائی سے بھی کوئی دکھت نہیں ہے جنہیں کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں دکھتی ہے اور ڈی جل پیٹرول گیس دوگنی تیگنی قیمت پہ بھی دکھت نہیں ہے باقی ادھر ہے آپ بھی جارہ کھڑے ہو جاؤ آپ تاس بہت کھیل لیا تھوڑا کھیل خراب کرتے آپ کا کوئی بات نہیں تو آپ بتاؤ جیسے ان کو دکھت ہے اور یہاں کوئی ہیں ان کی طرح جن کو مہنگائی اور اس سب سے کوئی دکھت نہیں ہے آپ بھی ہیں مہنگائی سے دکھت نہیں ہے آپ کو الٹا سن رہا ہو ہاں ہاں ایک منٹ جارہا ادھر آجا ادھر تو اب آپ بتاؤ یہ جو ان کو دکھت نہیں ہے تو یہ ایسے لوگ اچھا کیوں دکھت نہیں ہے دیش کے لیے جروری مانتے آپ کیسے مان لیا یہی ستستے ہیں ہمارے ہمارے بھائی ہیں یہ انہیں کیا سمسجہ ہے مہنگائی کی دو تو ٹریکٹر کھڑے ہیں گیر میں لیولر مسیر کھڑی ہے چھو یہ تو بھاج کے چل رہے ہیں انہیں تو دن میں رات کو فرصت آپ کیسے کہہ رہے ہو نا انہیں انہیں مہنگائی نہیں ہے مہنگائی کیا مان رہے ہیں کیا پروہ کر رہے ہیں ان لوگ مہدوری کرنا کوئی گناہ ہے کیا نہیں نہیں اگر مہدوری کرنا کوئی گناہ ہے تو واقعے میں سجاد ہو جائے نہیں باقی بتاؤ ان کا دو ٹریکٹر کھڑے انہوں لیے کہاں سے بتاؤ کہاں سے کسٹ بینجاری ٹریکٹر ہوگی بتاؤ کہاں سے کسٹ جمع کر آگا یہ بتاؤ جب یہ ویسے لیرا بتاؤ اس کا کہاں سے جو ڑھا آہو بھائی سچ بولونا نا 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 بلکل متر سچ بولو نیرے تو ابھی اون لائن کلاس چلا رہے تو میں بتاؤ کتنا گا بڑا کہاں لائن کلاس میں ہے کمپیوٹر سے پڑھرے مجھے بتاؤو مجھے بتاؤ ساید کہاں لائن کمپیوٹر سے پڑھرے بھائی کیسے اون لائن کلاس نہیں پڑھ بڑھ رہے ہاں بتاؤ کون ہے سکول کی بات ہے جی صدار دلی میں جا کے دیکھو صدار کیا ہو یہاں سے ٹیچر آمیں چلے جاویں کوئی پوچھ رہا نہیں بہت تگڑا ایک خینی لگا رہا ہے پیچھے تالی کی آواز وہاں تک آ رہی ہے اور ایسے سورتی خینی یہ کی ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ ہے جتنا کیسے جنا بتاؤ چونہ لگا ہے چونہ لگانا کا مطلب دیکھو دیش میں بہت کہانی چل رہی ہے چونے پہ تو آپ یہ بتاؤ مخالفت تو ایک لائن میں سمجھ میں آتی ہے کوئی مانگائی بولنے لگتا ہے کوئی بیروزگاری بولتا ہے کوئی اور سمسیا بولتا ہے کوئی وکاس بولتا ہے کوئی گاؤں کے ساڑا بجلی پانی بولتا ہے لیکن آپ جیسے لوگ جن کو کوئی دکت نہیں ہے وہ کیا سوچ کے نہیں بولتے ہیں یہاں پہ کیا ایسی بات ہوتی ہے بجل سب کو سم بولنا بھی نہیں آتا آپ جیسے لوگوں کی بات کرو مودی یوگی اندر بسے ہیں ہندو تو بسا ہے یا کیا بسا ہے اندر کی کچھ بھی ہو ان کے کاریے بسے ہیں کاریے کون سا کاریے ہیں سبھی ایسے کاریے ہیں جو اچھے لگے بتاؤ ایک عددہ کاریے بتاؤ کوئی بھائی ناج کھوا دیا سارے گام میں دے ہاتھ کو موف تمہیں اگر نہ کھوایا ہو تو بتاؤ یہ کاریے انہیں تو پتہ نہیں ان نے بتا دیا جی سلنڈر دیئے اس سے بجنس کرا گریب آدمی کو اسے یوں نہیں پتہ کہاں سے لاوے کہاں سے اس کے بچے کر رہے کیا کر رہے لوگوں کی گریب آدمی کی عدد خراب کر گئے اسے اپنا بجنس بنا لیا اور جو ابھی بتا رہے ہیں لائٹ دی اس میں کسان کو چھے جار روپے دے گئے اٹھارہ جار روپے بل کر گئے تین ازار کا پروفیٹ اس میں بنا لیا یہ بجنس ان کے جو نوکری آوے ہیں یوہا اتنی تعداد میں پریسان ہے دفتروں کے گھروں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھگ لیے جو ان کی جیم میں پیسے تے ہوئے کرائی میں پھوک دیا گئے اچھے بتاؤ اس گاؤں میں جو یہاں کے جو بیدھائک ہیں سائنی صاحب بی جے پی کے بیدھائک وہ ساڑھے چار سال ہو گیا کتنی بار آیا ہیں گاؤں میں گاؤں میں ایک بار آیا دیکھتے جی بی جے پی کے بیدھائک ہیں سائنی صاحب نہیں آئے اور جو بالیان ہے کے اندرے میں منتری تو ان کا دورہ لگتا رہا ہے آپ کیا کہو گے آگیا ہو کائی نہیں کہ ہم نے کائی نہیں کہ ہم نے کائی نہیں تو فوٹو بھائی ان سے پوچھئے یہ بتائیں گے یہ جائے پال سنگھ کہہ رہا نا ہم خوش ہیں جائے پال سنگھ کو پینٹن ملے چلیس ہزار پینٹن ملے اس لئے کہہ رہا ہے تو سب ٹیکٹر یہاں کس پہ ہے بھی آج پہ ٹیکٹر یہاں کسی کہہ نہیں تو اب بیدھائک کو جانوں گے کیسے میں بتا رہا جی جس کئی آدمی یہ کہہ پٹواری نہیں ملتا ایک 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 کر کے بیدھائک نہیں آئے ہاں پر آج تک بھی بگرم سہنی ہے کہاں میں کہہ رہا ہوں انکل نے تو آج تک دیکھا بھی نہیں بیدھائک کونسا آیا کونسا نہیں مرے ہاں گا تین آدمیوں پیراسو کا لگائی تھی پرساسان کی طرف پر تین آدمیوں پیراسو کا لگی تھی تینوں کا ٹیکٹ کر رہا ایک کو دے رکھا گھنم انترال لے اپر آدھیک پرورتی کہ جتنے بھی آدمی ساروں کو ٹیکٹ تھماویں گے اور یہی مارے بیدھائک بڑھنے ہیں وہ بیدھائک جب جب ایک برگام آیا بینا ہندو مسلم کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہی نہیں اگر کھاڑا کھاڑا آگا ہے بیٹھو بڑھن کی دو انہیں جب آپ بیروہ دی کر رہے ہو اتنا تو انہیں اچھے یہ بتاؤ بیٹھو آپ لوگ جب آپ بے وستہ ہو گئی ہے بیٹھو واپس بیٹھو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو آپ بھی تاس والی جگہ پہ بیٹھ جاؤ بیٹھو ایک منت اب یہ بتاؤ کہ ایک چیز اور اہم ہے بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ یا آپ کھڑے رہا سکتے ہو چلو تاس تب تک آپ کھلتے رو تاس دیسٹرپ کیا بہت لوگوں کو یہ بجرگ بھی آگئے اب جب مزفر نگر کی بات کرتے ہیں جتنی بار تو دنگوں کی بھی بات ہوتی ہے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ دوہجار تیرہ کے بعد مزفر نگر کی راجنیتی بدلی ایسی بدلی کہ ہر سیٹ پر بی جے پی بھی جیتی اس کے بعد لگاتار کامیابی لوگ سوا کے دو چناؤ بیدان سوا کے ایک چناؤ اور اس میں بہت ساری چیزیں کہی گئی کہ جاٹ اور مسلم کے بیچ متبھید ہو گیا ہندو مسلم ہو گیا اس میں خاص طور سے جاٹوں کی بہت اہم بھومی کا تھی آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے جاٹ اس میں بھی شاید یہ گاؤں بھی جاٹوں کا گاؤں ہے زیادہ تر جاٹ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی شاید تو آج کیا بدل گیا کیا بدل گیا یا وہ ایسی استطیق ہے کیونکہ یہ مانا یہی گیا کہ جاٹ بی جے پی کا ووٹ بینک ہے اور دو ہزار تیرہ سے بدل گیا ہے کیا میرا نام سر فراج ہے میں بھی بھاچ باگوات دمہ بک ہے بتا رہا کھولی بات اچھا اب سر فراج ہو چلو ایک سر فراج بھی ہو گنڈا گردی ختم ہے سرکار میں بلکل کئی نقصان ہے کئی فائدہ بھی بہت ہے سرکار اتنا لاحا چاوڑ دیری لوگوں کے چلے چل رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب کسی کو اپنی کوئی رائر نیتی پہ بھندے ہو تو وہ بھراہی کرو جاؤ اگر کوئی بھراہی لاکھ سرکار تو دکھوں گا ہے آج لوگ اس پہ سمدھتا ہوا رہے ہیں اب اپنے رائر نیتی چمکا رہے ہیں سب یہ بڑا دلچسپے دیکھئے یہاں شرفراج بھی ہیں کاریزی گاؤں کے رانے والے ہو اور جب میں یہاں تھا تب آٹھ دس لوگ تھے اب دیرے دیرے آس پاس بھی کافی لوگ جھوٹ گئے ہیں شرفراج جی آپ بی جے پی کا سمرتن کر رہے ہو لیکن جو مسلم ہیں وہ زیادہ تر سر ویدیت ہے اس میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت ہے اس لیے کر رہا ہے کہ جب تک چنہ ہو رہا ہے یہ مسلمان لوگ جرہ مرسا ان کے سمرتیں ڈراؤ جائیں گے ارنی بات میں سب کا ساتھ سب کا وکاس موج لو سب کا ساتھ سب کا وکاس موج لو مسلمان کہاں پیچھے ہر چیز مل رہی ناج نہیں مل رہا ہے گیس نہیں ملنا مسلمان کو ہر چیز ملنی پر آپر کا ملنا حق سب کو یہ دیش میں مسلمان سمجھ کیوں نہیں رہے سب جگہ آپ کی بات جو اگر سب کا وشوات سب کا ساتھ سب ہوئی رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے سیکڑوں ہجاروں میں ایک سرفراج کیوں ملتا ہے اور کروروں میں شاہ نواز اور مختار عباس نقوی کیوں ملتا ہے جی نئی بات یہ ہے وہ صرف راج نتی کے لوگ ہیں جو جو ویبکسی آدمی ہے وہ تو غلط کہیں گے ہی آج اس پوری میٹنگ میں چھانے والا آدمی ایک سرفراج ہوگا بھی بی جے پی کی بات کر رہا ہے یہ بی جے پی کی بات ایسے بھی کرتے ہیں کہ ابھی کیمرہ کیلئے کر رہے ہیں میں آتا ہے چھاگا جی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ بتا دو کہ ایسے بھی کرتے ہیں ایسے ہی یا ابھی کیمرہ کے سامنے جان مجھ کے کچھ کر رہے ہیں نہیں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے ایسا تھا خلافی ہے جی بی جے پی کہے ہو پر آج ہی دیکھ رہا ہے آج ہی مجھے تو سمجھتا ہے آج اچھا دکھائی دیکھ رہا ہے بھی تو اچھا بلو ہاں بھائی جب کوئی غلط کر رہا ہے غلط بھائی اس لیے اچھا بولے ہیں انہیں پتا کہ سب کا ایک معاملہ تھا اپوزٹ تو یہی رہے چھا گئے تو لیکن میں چلی سرفراج نے اپنی بات کہا دی ٹھیک ہے ان کی لوگ تنتر میں ان کی رائے کا بھی مطلب ہے لیکن جو میں نے کہا کہ جات ورسس مسلم ہوا پھر چھے مہینے بعد جو چناو ہے اس بیچ پھر شمسان ہوگا قبرستان ہوگا موڈی ہوگی کیرائلیا ہوگی پھر ہندو مسلمان ہوگا تو کیوں نہیں مانا جائے کہ جیسے دوہزار تیرہ چودہ میں ہوا سترہ میں ہوا انیس میں ہوا ویسے ہی ہو جائے گا یا بدل گیا بدل گیا جی اس بار تو بالکل بدل گیا کوئی بھی مسلم بھائی سر کیمرہ یہ بھی کو ووٹ نہیں کرے گا ہمارے گاؤں میں ستا کرے گا نہیں سر فراج بھائی آپ کیمرے کے سامنے بول گئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اندر کی بات جو وہ ہمیں پتا جو ہمیں روز بتا ہے وہ روز پانی پی پی کا گاڑی دیتے ہیں ہمارے بھائی جان اس چیز کو میں نے گاڑی کہتے نہیں دی بھائی کہتے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں چلو وہ گاڑی تھا مطلب میرا مطلب کی برائی کرتے ہیں گاڑی تھا مطلب وہ غلط سمجھ گئے لیکن سر فراج بھائی کی حقیقت بتا رہا ہمیں بالکل سچ چاہی ہے کہ ہمیں ایسا بی جے پی وی روضی بات کرتے ہیں ہم تو کبھی کبھاک بی جے پی کی بات کر جا لیکن یہ کبھی جا کر ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں ہمیں سا بھی روض میں جاتے ہیں ہمارے بھائی تو سر فراج جی کیا مطلب ابھی تاجہ تاجہ بدلے ہو یہ رائی یا کیا ہے معاملہ جیسے نہیں میں تو پورے ایک سال ہو گیا جی گریب آدمی بڑا خوش ہے جی کوئی دکھت نہیں ہے کوئی بھکا نہیں مارا سب موج مار رہے یہ سب بیکار کی بھیکا بھیکا بھیکی بات ہے آپ کیا کرتے ہو سر فراج میں تو پانچار بھائیس بھائی ایک دیری پر اسی کر رکھی بسی مجدوری کر رہا آپ نے چلیے تو سر فراج جی مسلمانی ان پہ فوکس کریا ویجے پی کوئی اوٹ دینی سب سب اڑیا سرکار ہے کیا شب نام ہے آپ کا جمال الدین اچھا یہ اور مسلم کون کون ہے جمال الدین ہے سر فراج ہے کون یہ مسلم ہے ہاں تو آپ کرو بیجے پی کو ووٹ دیں گے کیوں جرہ بتا بڑیا سرکار ہے بہت بڑیا سرکار ہے سب کے کام بڑیا چلا رہی کیا دکھتے کی بتاؤ بتاؤ کیا پرشان نہیں کسی کو میں پوچھ رہا ہوں کی کیا اچھا کر رہی ہے یہ بتاؤ سب کو گلہ دے رہی ہے بات سنو نائج دے رہی کوئی گنڈا کر دے نہیں کسی ٹیم نکڑکا چل دو آج میں کوئی گنڈا کر دی تعلیمت بجائی آپ لوگ پلیچ اتنا ساسن میں قریب جنتا کو سک ملا کسی کو ملا نہیں آئی تک نہ ملے گا پورا سک ہے بھر پور سک ہے بھائی کوئی اپنی ساس ہے تو کچھ کہہ دو انہی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا سب نام بیت بوسن بیت بوسن جی اب یہ بڑا دلچسپ ہے اب یہ بڑا دلچسپ ہے ہر طرح کے لوگ ہیں سار فراد جی بھی ہیں آپ نے کیا نام بتایا جمال الدین جی بھی ہیں یہ دونوں بی جے پی کے سمرتک ہیں اور یہ ابھی آئے تاہو آپ کا کیا نام ہے بیت بوسن جی اور باقی کچھ بیرودی بھی ابھی تک یہ شروع میں انہوں نے مرچہ سنبھال رکھا تھا اب تاس بند ہو گیا ہے ان کا تو ہاں پیٹی پرسنٹ یہاں ہیں تو ایسا بھی ہے کچھ لوگوں کو پیٹی پرسنٹ ہیں بی جے پی والے وہ ابھی کچھ الٹا بول رہا ہے ایسا بھی ہے بھائی کچھ میں کیا اس لین سکتا میں کس کی سب روز جلنوا ہے بھائی نو بتا یہ تو بینا بات کڑ رہا بات کڑ رہا ہے بات کڑ رہا ہے تم مجھے پسند آرہے انہیں نہیں آرہے بی جے پی ٹھیک سرکار ہے صحیح کام کر رہا ہے اب اس جیسا لیڈر ہمارے ہاں بھی ہے کس جیسا موڈی جیسا یو پی میں چناؤ تو یوگی لڑ رہا ہے ہاں یوگی بڑی آدمی ہے ایسے گھنڈا 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 کر دی آدھے زیادہ قتم کر دی کسی ٹیم ہم تریل پہ جا قدید چلے جا روڈ راس پر انتر رہے دے روڈ مارے دے چود دے گھنڈے لائن آرڈر کا مددہ بہت بڑا مددہ ہے کیا بھائی سنو لائن آرڈر کا مددہ ہے جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ بھی کہہ رہے ہیں جو تاہو آئے ہے بھی کہ لائن آرڈر بہتر ہو گیا پہلے سے اس راج میں دیکھو آپ ایسی دیکھ کر دے اب انہیں تو اچھا لگ رہا مجھے نہیں لگ رہا اب اس کی ان کا سوچنے کا نجریہ مجھے سب کے نجریہ لگے اب لائن آرڈر کے دے ہم اپنی ایک سمسیہ لے گا بھی گئے تھے ابھی ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا اس پہ ہمارے پر لٹی چارج بھی ہوئی اور پرساسن نہیں گئی اور اس میں اچھے اچھے نیتہ بھی انگول تھے جو ہم لوگوں پہ جا کے انہوں نے پہلے بول کر کے پوچھا کہ یہاں کوئی بڑا نیتہ تو نہیں ہے کہنا نہیں تو گاؤں والے ہیں انہوں کو لٹی چارج کر دو تو یہ لونویٹر یہ کہاں گیا ایک مجھے اچھی چیز یہاں لگی جو سوشل میڈیا پر آپ کو ٹھیک کیسے اُلٹ دکھے گی کہ وہاں اگر کوئی پی جے پی سپورٹر ہے یا پی جے پی کی مخالفت کرنے والا ہے یا ہم جیسے پترکار ہیں اگر آلوچنا کرتے ہیں ستہ کی یوگی مودی کی تو گالیوں کی ایسی ایسی لسٹ ہے کہ بتا نہیں سکتا اور اس طرح سے ٹرول کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں ہر طرح کی سیمہ ٹوپتی ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بہت مشکل ہے لیکن یہاں اچھی بات گاؤں کے اس گھیر میں جہاں بھی بیٹھیں کن کا ہے یہ یہ گھیر کن کا ہے وہ یہاں ہے ابھی اچھا آپ کا ہے تو اچھی بات کی آپ کا ہی ہے بس یہ تو آپ کا ہی ہے یہ آپ کی محبت ہے اور یہاں اچھی ہے کہ یہاں شرفراد جی بھی ہیں جمال الدین جی بھی ہیں یہ بھی ہیں کچھ بی جے پی سپورٹر بھی ہیں وہاں بیٹھے بجرگ بھی ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے بعد بی جے پی کی مخالفت کرنے والے اور سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں اور پیار محبت سے ایک دوسرے کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تاش بھی کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گلبہیاں بھی کریں گے اور اچھی محبت اچھے رشتے نبھائیں گے یہ کہہ رہے تھے کہ لو اینڈ اوڈر بہت اچھا رہا ہو پی جے پی کی سرکار تھی دو بار ڈھائی سوکا ٹرانس فارمر ہماری روڈ پہ سے چوری ہوا کہاں گئی تھی جن کے لو اینڈ اوڈر میں چوری ہوئی ابھی گاؤں میں سے ہی کہاں گیا لو اینڈ اوڈر پی جے پی کی سرکار سے پہلے کبھی ٹرانس فارمر چوری نہیں ہوا ڈھائی سوکا ٹرانس فارمر چور چلتی لائن موطار کے لے کے چلے گئے ڈھائی سوکا ٹرانس فارمر پہ آگئے چوری پہ دیکھیں چوری اور اپرات کی بات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہیں اپرات کے آکڑے آپ انسی آر بی کے آکڑے بھی دیکھیں گے تو یوں بھی کئی طرح کے اپرات کے آکڑوں میں آج بھی دیش پہ ڈاپ 3 میں گنتی ہوتی ہے اور ابھی ایک ہفتے کے ہی ہتیا اور اس طرح کے اپرات کی بارداد دیکھیں گے تو بھی اخوار میں گوگل پر آپ کو ملے گا پوری طرح سے افراد کا خاتمہ ہونا مشکل ہے اور ایسے بھی باعث کروڑ کیا با دیئے لیکن دیکھیں گے تو ان کی بات کا کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ آپ ایک دم ختم ہو گیا ٹرانس فارمر آپ کریں سرکچت ہے او یوب آپ کا رام راجعہ بھی وہاں تھوڑا بہت تو یہ ہو گیا تو کوئی بڑا بہنی ہے نہیں کہیں کسی کا کچھ نہیں اترا جنگلوں میں پورا گاؤں ہے اچھا یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو ترک ہوئی ترک ہے اب اب کسے سننے رہے کسے سننے رہے کچھ نہیں ہے اپراد مکت کی یہ بات کر رہے ہیں جاتی ویسے کو آدھار بنا کے تو یہ اپراد مکت کر رہے ہیں ایسا پردیش کو ایک ہی سمپردائی کے پاؤں میں گوڑی لگی ایک ہی سمپردائی کا اورا انکاؤنٹر جاتی کی بات کریں گے تو صرف دو جاتیوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا باقی کیا سنن سماج میں راج پوتھ کوئی بدماسی نہیں تھا کورپ میں کسی ایک کا انکاؤنٹر ہوا ہو کسی ایک کے پاؤں میں گوڑی لگی ہو وہ لوگ کہتے وکاس دوبے کو جیسے مار دیا ہو تو برامن تھا وہاں پہ برامن ہوں کی راج پوتھ ہوگا آپ اس میں پہلے سی چلتی آئی مکہ منتری راج پوتھ ہے اور ہم کہہ رہے راج پوتھو کی سرکار ہیں جن نیتاؤں کو آج تک پردانی نہیں لگ رہی تھی انہوں نے ویدائیہ کا بڑھنا آکے اور منترہ لے دے رکھے سارے راج پوتھ ہیں آپ جاچ کروالو اس میں جاچ کروالا میرے سلیبس اور میرے ڈپارٹمنٹ سے باہر ہے صرف اس میں یہ دیکھو کتنے لوگوں کے انکاؤنٹر ہوا اور کتنے لوگوں کے لگی پاؤں میں گوڑی برامن جات یا پھر سارے کے سارے ملیں گے مسلم ان کے علاوہ کوئی ایک کاشت ہو کوئی اتی پچھڑا نہیں ملنے کا کیوں کہ وہ ان کا کیٹر بوٹر ہے کوئی ایک راج پوتھنی ملنے کا کیوں کہ وہ ان کا کیٹر بوٹر ہے ہمارے یہاں ایک ساں انہیں لگ بھگ تین چار ساں وہ ہو گئے 2013 کی گھٹنا آنا با ساہد 27 تاریخ کی دیا اور آج انہیں کی وہ ہے پونے تو تھی سچینر گورب کی وہاں پہ سچینر گورب مر جاتے ہیں تو انہوں نے دنگا کروا دیا یہ ایک ستہ پرکاس سانسد ہے اس کے گاؤں میں باسولی میں دو انکاؤں ہوئے کشیب سماج کے دو لڑکوں کا کشیب سماج نے دو جاٹ لڑکوں کا مرڈر کر رہا تھا اور اس گھٹنا کو انہوں نے پوری دبا دی چھے جنہیں سات دن بعد تو انہوں پر کشیب مقدم طرح جھوڑ دیا اس باج پہ نے اب یہ سوال ہے جب آپ ان سے لیتا ہوں جب آپ کھڑے ہو گیا یہ ادھر آپ آپ کو بار بار میں کھڑا کر رہا ہوں آپ کے آسن سے جو آپ نے تولیہ کا بنا رکھا ہے آپ جیسے جب اپراد کی بات کرتے ہیں کہ اپراد مکت ہو گیا یو پی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کو آنے دیجئے آپ جرب پیچھ رہی ہے بات کرتے کرتے لوگ مختار انساری اور عتیق احمد کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ڈان یو پی میں اتنے بڑے صوبے میں صرف عتیق احمد اور مختار انساری ہے اور بھی باہو بلی ہوں گے کئی راجپوت باہو بلی ہیں کئی آلکہ راجہ بھائی آئیو برمچاری کا یا راجہ بھائی آئیو پوچھا نہیں تھا کیا یا کیوں نہ آگیا جیل میں بھاج بھاپ ہے یا صرف تارگیٹ انہوں نے مختار یا عتیق یا اس میں بھی ضروری کرن کر رہے اے ووٹ لینے کی راج نہیں تھی ہے اس میں بھی انہیں صرف مختاری نظر آ رہا ہم کہہ رہے مختار بھی بدماز تھا مختار بھی گنڈا تھا ٹھیک ہے جیل میں گے رکھا لیکن جو راجہ بھائی آئیو بھی نہیں چھوکو کیوں دے رکھی جب آپ لیتے ہیں ان سے کیا لگتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ چکی وہ جو بہوالی ہے وہ ایک دھرم وشیس کا ہے اور اس کو اس طرح سے چاہے جیل میں بھیجیں چاہے آپ بلڈوج کر دیں پروپٹی گرا دیں اس کی بیلڈنگ گرا دیں تو اس سے ایک سنتوشتری ملتی ہے کہ ہاں ہو گیا ہو مسلم تھا ہاں ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے اس سے آپ کو سنتوشتری ملی ہے چکی وہ مختار انساری اور آتیک احمد ہے تو آپ کہا رہے ہو کہ پھر تو آپ مان رہے ہو کہ اگر مسلم ڈان کے خلاف کاربائی ہوئی تو اچھا ہوا اس سے آپ کو خوش گئے ڈان سے مطلب ڈان کے دھرم سے زیادہ ہے آپ کا کیا نہیں نہیں ڈان سے ہی مطلب ہے دھرم سے کوئی واسطہ نہیں کسی کے جو بھی ہونا چاہیے وہ مطلب یعنی اسپکسی ہے اسپکسی ہونا چاہیے کوئی جاتی دھرم کی بھی بات نہیں ہوتی تو جیسے یہ کہا رہے ہیں کہ بہت دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اپرادک پربیتی کے ہوں گے مافیا ہوں گے ڈان ہوں گے لیکن چنیت کر کے کاربائی میں چہرے انہی کے دکھائے جاتے ہیں ان کے ایسا تو نہیں چلیے دوستو تو فیلحال اس ویڈیو کو میں یہی سے ختم کرتا ہوں گاؤں کا نام پھر سے بتا دو چودری صاحب ہے کیا نام ہے آپ کا اومبیر سنگھ دیکھئے میں تو کلوچ کر رہا تھا لیکن کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی رائے دے دو تو آپ کیا سوچتے ہو کیسی سرکار کس کی سرکار سرکار تو بیکار یہ بلکل ہے بیکار ہے یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو دو بیٹھے ہیں چودری صاحب یہ تو بول رہے ہیں بلکل یہی سرکار چاہیے ہر حال میں سرکار تو چاہتے نہیں ہم بلکل بھی کیوں ہم تو اس سے تباہ ہو لیا سوری صاحب کیسے تباہ ہو لیا تو اچھی بات ہے نا لائن میں سب لگ گئے اچھی نہیں یا بڑیا بات نہیں زیادہ لوگ مر جائیں گے اور کورونا میں تو لائن تو لگے گی نا کورونا میں کیوں یہاں تو وہ سوئی مرن لگ رہے بیماری سہی اور کیا اور کیا آپ کی شکایت ہے اور کیا شکایت ہے بہمزہ اس سرکار سے سوری سے سکات ہی سکات ہے کیا ساری سکات ہی ہیں ڈھنکہ کوئی کام نہیں سرکار کا چلی بارحال ٹھیک ہے بیٹھئے اب تو فیلال دوستو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کسوے میں آؤں تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں عجیتنجم2022 at the rate gmail.com تاکہ آپ بیٹ جوپ آپ کے علاقے میں بھی آؤں گا اور آپ جب میل کریں تو اپنا پتہ اور فون نمبر ضرور دیں اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ جو یوپی کے پچھتر جلو تک چلے گا وہ آپ تک پہنچے اور ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے کوشش کروں گا کہ اگلے چھے سے سات مہینے میں جب چنا ہونے فروری مارچ میں تب تک میں یوپی کے چار سو یوپی کے چار سو تین سیٹوں میں سے ادھکتم سیٹوں پر جا کر وہاں کیستیتی آپ کو بتاؤں کئی بار ایسا بھی ہوگا ایک علاقے میں کئی بار جانا ہوگا وہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچے گا فیلحال نمسکر